ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کی رولنگ کے خلاف عدالت عزمہ میں درخواست کی سماعت اس بک جاری ہے کمرہ عدالت بھر جانے کی وجہ سے عدالت نے اس سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے ابتدائی اس سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کا نقطہ نظر عدالت عزمہ کے فیصلے کی وضاحت نہیں کرتا ہے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری حاضر ہو کر وضاحت کریں ڈپٹی سپیکر نے اپنی رولنگ میں لارجر بینچ کا حوالہ دیا ہے انہوں نے اس پیرگراف کو پوائنٹ نہیں کیا کہ جس کا حوالہ دیا گیا مظاہر معاملہ کافی پیچیدہ لگتا ہے دیکھنا ہے کہ فیصلہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا امید کرتے ہیں کہ فریقین کی امتی رائے سے عدالت کی معاونت کریں گے عدالت نے قرار دیا کہ معاملہ ٹریسر ڈے کی تشریقہ ہے حمزہ شہباز کا حلف ہمارے سامنے میٹر نہیں کرتا عدالت نے آئین کی اصل روح کے مطابق تمام معاملات کو دیکھنا ہے کیس کی سماعت کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے تاریخ خان اور بیوری چیف لاہور سلیم شیخ تاریخ خان پہلی یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت عدالت عظمہ میں اس کیس کی سماعت جاری ہے کوئی پیشرفت سامنے آ سکی ہے جی بلکل سماعت جیسے شروع ہوئی تو جو کمرہ عدالت ہے اس میں ہیں بہت زیادہ رشتہ اور لوگوں اور وکلا کی اور خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تاریخ مہاں پہنچی تھی جس کے ساتھ نون لیگ کے وکلا بھی تھے اور ایک بہت زیادہ رشتہ جیسے ہی چیف جسٹس ہیں اور تینوں جہاں ساہبان پہنچے ہیں تو شروع ہوئی تو جو منصور قادر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹپٹی سپیکر ہیں ان کی طرف سے وہ پیش ہوئے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ پہلے آپ اپنا وقالت نامہ ہے وہ لے کے ہیں اس کے بعد ہی ہم آپ کو سنیں گے تو عدالت نے اس پر کہا کہ کمرہ عدالت میں بہت زیادہ رشتہ ہے اور اس عدالت اس میں رشتہ جو ہے سماعت جو ہے وہ شاید نہیں ہوتا ہے پہ لہذا ہم تمام لوگوں کے لیے اور انتظام کرتے ہیں اور لوگوں کو باہر جو افیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انہوں نے اس حوالے سے وقالہ سے کہا کہ جو وقالہ اس کیس میں نامدد ہیں اور وہ اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں وہ اپنے بقیدہ نام لکھ کر عدالت تو دیں اور یہ تمام سماعت جو ہے اب ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی جس پر عدالت میں سماعت جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ملتری کر دیا ٹھیک ہے تارک آپ محسط موجود رہے گا سلیم شیخ آپ سے جانا چاہیں گے سماعت دو بجے ہونی تھی پھر تاخیر سے ہوئی ہے وجہ کیا سامنے آئی ہے یہ بتائیے گا پہلے جو عدالت کی سماعت کے حوالے سے کوئی تاخیر کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن جیسے تارک آپ نے بتایا کہ عدالت جیسے ہی آئی تو وہاں پر کمرہ عدالت جیسے ہی آئی تو وہاں پر کچھ برا ہوا تھا وہاں پر جو ہے تل حضریں کی بھی جگہ نہیں تھی اور وہاں پر جب پوچھا گیا کہ ڈپٹی سپیکر کیوں نہیں ہے تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سپیکر یہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ سکے تو پھر عدالت کی طرح جکا گیا کہ ٹھیک ہے پھر جو ڈیپٹی سپیکر سمیت اگر کوئی شخص نہیں آیا اور اس کو عدالت نے اس کو سننا ہے تو وہ پھر اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سن لیتے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے سننے کے بعد جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے اور جو جو بھی اس ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کو اپنا بیان اکار کرانا چاہتا ہے اس ویڈیو لنک کے ذریعے وہ تمام معاملات کو سنے گی اور اس حصے میں ٹھیکٹی سپیکر جو ہے وہ سب سے اہم کردار ہیں ٹھیکٹی سپیکر جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے اور پھر جو ہے عدالت جو دگر لوگ ہیں ان کو بھی سنے گی اور اس کے پاس جو ہے پھر عدالت کو اس کی سواب بھی جائے کہ وہ آج کوئی خیصلہ جاری کرتی ہے یا پھر اس کو کنٹی نیو کرتی ہے اس حوالے سے ابھی کوئی خیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ اگر کہا جائے تو ابھی تک برابطہ طور پر اس کی افتدائی سماعت بھی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ افتدائی سماعت کا مطلب یہ ہے ٹھیکٹی سپیکر پنجاب اسمیلی کی رولنگ کے خلاف عدالت عظمہ میں درخواست کی سماعت اس وقت جاری ہے ہمیں احید سلیم شیخ اور تاریخ خان عبداللو کا شکریہ